مجھے 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 چیف جسٹس پاکستان نے کرونا سے نمٹنے کے لیے کافی سہولتوں پر پہلا از خود نوٹس لے لیا از خود نوٹس کیس کی سامات تیرہ ایپر کو چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں پانچ روپی بینچ کرے گا لوگ ڈاؤن کی اثرات دنیا پر پڑھ رہے ہیں وزیر کے بعد پاکستان کی ملکی معیشت کو بھی بہت نقصان ہوا اس کے اثرات بہت دیر تک رہیں گے کہا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دو سے چھے مہینے کے بعد کیا ہوگا سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کی زیر صدارت آل پارٹی پالیمانی کمیٹی کا اجلاس مشترکہ اعلامیہ میں کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ٹیسٹنگ کے نظام کو مصد دینے کا مطالبہ پاکستان کرونا کو شکست دینے والے ممالک میں سر فیرست ہوگا پاکستان کرونا کا فواد چوہدری کہتے ہیں وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی ملک میں کرونا کے بڑھتے کیسز کے سبب سرکاری اور نیجی ہسپتالوں کے ناکارہ ایک ہزار وینٹی لیٹرز جلد کارامت بنانے میں کابیاب ہو جائے گی اب تک سینکروں وینٹی لیٹرز کابلے استعمال بنا لیے کراچی میں لوکڈاؤن کا انیس سیما روز مختلف شہراؤں پر ناکابندی کا سلسلہ جاری شہر میں جمعے کے اجتماعات پر مکمل پابندی رہی دوپہت تین بجے تک مکمل لوکڈاؤن اس طوران تمام دکانے بھی بن کسی کو بھی گھر سے غیر ضروری طور پر باہر نکلنے کی اجازت نہیں وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ جمعے کے اجتماعات پر پابندی انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے لگائی گئی عوام لوکڈاؤن کی پوری طرح پابندی کریں لوکڈاؤن کے دوران گھروں میں رہیں اور سیکیورٹی ہلکاروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں میں ہوں شہین اشرف اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ خواتن زندگی کے کس کس شعبے میں آگے پڑھ رہی ہے کیونکہ خبر سخت سبھیلے کیا ہو سکتا